غربت اور پسمانگی کے شکار صبح بلوجستان میں پچاس ہزار سے زائد کاغذی ملازمین کا انکشاف ہوا ہے گوست ملازمین کے اکثریت میں کمائے تعلیم صحت اور مواصلات و تعمیرات کے محکموں میں موجود ہے چیرمین پپلیک ایکاؤنٹس کمیٹری بلوجستان عبدالمجید اچھکزائی کہتے ہیں کہ کاغذی ملازمین کو مہانہ عربوں روپے ادا کیے جا رہے ہیں بلوجستان میں صرف محکمہ تعلیم میں گوست اسادزہ کی تعداد پندرہ ہزار سے زائد ہے محکمہ تعلیم کی جانب سے دو سال سے جاری ویریفکیشن عمل کے باوجود گوست اسادزہ کا سراغ نہیں لگایا جا سکا ہے کیا یہ ٹیچر اس پوسٹ پر کام کر رہے ہیں ان سکولوں ان کالیجز میں ہیں یا اگر ادھر نہیں ہے کسی اور صوبے میں یا ملتی تنخواہ کے لیے آتے ہیں یا چھے مہنے کے بعد تنخواہ کے لیے آتے ہیں کیا اس کی ویریفکیشن نہیں ہو رہی ہے چیرمین پپلیک ایکاؤنٹس کمیٹری نے گوست ملازمین سے متعلق تمام سرکاری محکموں کو سمری ارسال کر کے ایک ماہ میں ریپورٹ طلب کر لی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید علی شاہ ڈون نیوز کوئیٹا